ہیلو فرینڈز آپ کا فیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل سمائی پہ اور دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے حاجن ہے نئی بریکنگ نیوز آج کی جو بھی بریکنگ نیوز ہے اور کون کون سے سٹاکس میں آج اچھا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے وہ بھی آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے مارکٹ کا اوورویو بھی جانیں گے تو اینڈ تک آپ ہمارے ویڈیو کو دھیان سے سن لیجئے گا سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹیم بجٹ کیے ہو پہلے اسے فٹا فٹ سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیفیشن ہے ملتا رہے گا آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں سو آئیے بات کرتے ہیں اووروال سٹوک مارکٹ کی آج بی ایسی سنسکس آپ دیکھ سکتے ہو مائنس 51 پوائنٹ نیچے کلوز ہوا ہے آج نیگٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے کچھ دنوں کی ریلی کے بعد آج سٹوک مارکٹ میں کچھ ویرام دیکھنے کو ملا ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہو ایک طرح سے فلیٹ جو ہے کلوزنگ ہوئی ہے بہت ہی اچھی ریلی کے بعد یہ سٹوک مارکٹ میں جو ہے کلوزنگ نیگٹیو دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو جدی اووروال ٹرینڈ چیک کریں پہلے بہت ہی بڑی گراوٹ آج سٹوک مارکٹ میں دیکھنے کو ملی تھی اور جو جو سینسکس اندی ایلی 400 پوائنٹ بھی نیچے چلا گیا تھا اور 58,000 سے بھی نیچے چلا گیا تھا 57,700 کے راؤنڈ چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد بہت ہی اچھی سلولی سٹیڈیلی ریکووری دیکھنے کو ملی ہے تو یہ اچھی انڈیکیشن ہے کبھی بھی سٹوک مارکٹ میں لوگ اچھی بائنگ کر رہی ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں سب سے بڑی آج نیوز کی آج جو لیوپن لیمٹن کی کامپنی ہے جو کہ ہمارے دیش کی فارما سیکٹر کی کامپنی ہے اس میں بہت ہی اچھا ایکشن دیکھنے کو ملا ہوا ہے 5.16% کی ریلی اس سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے یہ جو سٹوک ہے 660 کے لیول پہ آپ کو کلوز ہوتا دکھ گیا ہے تو بہت ہی اچھا بریک اوٹ پیٹرن آج دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے پچھلے کچھ منس سے یہ جو سٹوک ہے وہ بولیٹیل ہی چل رہا تھا تو لاسٹ ون جیئر میں یہ سٹوک 42% نیچے گر چکا ہے تو کانٹینوسلی اس سٹوک میں گرابٹ ہی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن اب یہ جو سٹوک ہے لور سپورٹ بناتا دیکھ رہا ہے بہت ہی اچھی رکوری آج اس سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو آئیے بات کرتے ہیں اس کی لیٹیس نیوز کی دوستو اس کامپڑی کے Q1 کے ریزرٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں and the lupin share volatile after Q1 miss تو morning session میں اس سٹوک میں volatility دیکھنے کو ملی تھی کیونکہ اس کے Q1 کے جو numbers ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو miss کر گئے ہیں as per the estimates but the trading volume has been increased تو سوہے اس سٹوک میں بہت ہی اچھا trading volume جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تھا تو دوستو اس کے جو quarterly numbers آئی ہیں اس کا جو net loss ہے وہ 86.80 crore report کیا گیا ہے in the quarter one financial year 23 تو اسی لیے سٹوک میں سوہے volatility تھی negative trend تھا but دوستو جو management کی commentary آئی ہے بہت ہی positive ہے بہت ہی بڑیا ہے according to the nilash gupta managing director lupin limited it has been said that our numbers are muted for this quarter تو اس quarter میں جبور آپ کو muted numbers دیکھنے کو ملے ہیں what we expect a strong rebound in the quarter two onwards تو quarter two کے بعد اس سٹوک میں بہت ہی اچھی recovery دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے جو numbers ہیں وہ بھی آپ کو grow ہوتے دیکھ سکتے ہیں after the muted Q1 تو اس commentary کے قارن اس سٹوک میں بڑی تیجی دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ یہ جو سٹوک ہے پہلے ہی بہت ہی نیچے جا چکا ہے بہت ہی attractive valuations پہ آج کال یہ سٹوک مل رہا ہے تو لوگ اس پہ بہت ہی bullish ہیں اچھا trading volume دیکھنے کو ملا ہے management کی commentary بہت ہی strong ہے بہت ہی positive ہے Q2 میں اس کے numbers positive آنے کے chances ہیں اسی لیے ہی اس سٹوک میں آج بڑی breakout بڑی rally دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو the lupin swings to the loss as US and India business decline but expects bounce back آنے والے ٹائم میں اس سٹوک میں آپ کو bounce back دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بزنس میں بھی recovery دیکھنے کو مل سکتی ہے اسی لیے ہی investors اس پہ bullish and buying دیکھنے کو ملی ہے volume میں بھی اچھا jump دیکھنے کو ملا ہے دوسرا بھی دوستو ہمارا جو آج کا سٹوک ہے وہ pharma sector کا ہی ہے pharma sector میں اچھا trend دیکھنے کو ملا ہے Zydas Life Sciences Limited میں بھی بہت ہی اچھی breakout rally آج دیکھنے کو ملی ہے 37% کی rally اس سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے یہ جو سٹوک ہے 365 کے لیول پہ close ہوتا آپ کو دیکھ گیا ہے تو اس میں بھی بہت ہی اچھی rally دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ last one year میں بھی یہاں پہ بھی same type کا pattern دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ lupin میں دیکھنے کو ملا تھا 37% کی grabit اس سٹوک میں آپ کو last one year میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑی grabit ہو چکی ہے لیکن اب یہ جو سٹوک ہے اپنا lower sport بناء کے recovery شو کرتا آپ کو جرور دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی indication ہے اس سٹوک میں بھی آج بہت ہی بڑی breaking news نکل کر آ رہی ہے پہلے بھی اس میں اچھی ایک news آئی تھی جس کے قارن اس سٹوک میں recovery دیکھنے کو ملی تھی تو آج آپ دیکھ سکتے ہو the zidas receives final US FDA approval for the livermectin cream and the stock climbs nearly 3.5% تو دوستو اس سٹوک میں جو آج rally دیکھنے کو ملی ہے اس کا قارن ہے اس کامپنی کی جو ایک نئی medicine ہے cream ہے اس کو final US FDA approval مل چکی ہے تو اس کے قارن اس سٹوک میں بھی آج اچھی rally دیکھنے کو ملی ہے اس کی business outlook بھی بہت ہی positive ہے بہت ہی strong ہے تیسرا جو دوستو ہمارا سٹوک ہے وہ بھی pharma sector کی ہے number 1 کامپنی ہماری sector کی pharma sector کی اور that is the sun pharmaceutical industries اس سٹوک میں 2.33% کی rally آج کے دن دیکھنے کو ملی ہے تو اس سٹوک میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی bullish trend دیکھنے کو مل رہا ہے 917.90 کے نئے ہائی پہ یہ جو سٹوک ہے آپ کو close ہوتا دیکھ گیا ہے one year کا data دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی شاندہ returns ہیں 16.76% کے returns ہیں تو اس کی performance نہیں آپ دیکھ سکتے ہو stock market کی performance کو بیٹ کر دیا ہے بہت ہی اچھی rally دیکھنے کو ملی ہے یہاں پہ بھی بہت ہی positive target دیکھنے کو مل رہی ہیں ابھی بھی ICICI securities اس پہ بہت ہی bullish ہیں اس کے numbers بھی بہت ہی strong رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہو پہلے ہم نے اس کو cover کیا ہوا ہے اپنی ویڈیوز میں اور اس کے numbers کیوں بن کے بہت ہی strong رہی ہیں بہت ہی positive رہی ہیں تو اسی لئے ہی اس پہ بہت ہی bullish trend دیکھنے کو مل رہی ہیں دیسرا دوستو ہمارا جو stock ہے بھارت electronics limited کا ہے اس میں بھی اچھی rally آج پھر دیکھنے کو مل رہی ہے اس stock میں آپ کو multi bag returns بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں 2.15% آج rally دیکھنے کو ملی ہے یہ stock 282 کے اوپر close ہوا ہے اور جنہی last month year کا pattern دیکھیں 60% کے round بڑیہ growth اس stock میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ جو company ہے defense sector کو deal کرتی ہے different type کے electronic equipment جو ہے وہ بناتی ہے for the defense sector تو mainly اس company کا جو business ہے defense sector کو deal کرتا ہے اور اس stock میں بھی بہت بڑی breaking news نکل کر آ رہی ہے اس کے board نے two ratio one کا جو bonus issue ہے of the equity shares وہ approve کر دیا ہے تو یہ ایک بہت ہی positive news ہے اس company کے جو share holders ہیں ان کو بہت ہی بڑا بنازہ مل سکتا ہے کیونکہ اس کے board نے two ratio one کا جو bonus issue ہے وہ approve کر دیا ہے for the equity shares تو جو اس کے investors ہیں ان کے number of shares جو ہے وہ multiply ہو جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس stock میں بھی bullish pattern ہے positive trend ہے تیسرا ہے دوستو board of phone idea کا idea میں آج بہت ہی بڑا negative trend دیکھنے کو ملا ہے 3.85% کی rally دیکھنے کو ملی ہے 8.75 روپیز پہ اس کی closing ہوئی ہے تو دوستو جدی last one year کا data دیکھیں تو ابھی بھی اس stock میں اچھا trend دیکھنے کو مل رہا ہے 47% کے around returns اس stock میں دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں پہلے بہت ہی اچھی تیجی بھی ہوئی ہے یہ stock 15 کے level کو بھی cross کر چکا ہے لیکن اس کے بعد اس stock میں grab'd بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے جدی اس کے q1 کے numbers دیکھیں تو اس کے q1 کے numbers بھی کل declare ہوئے تھے the q1 loss narrows to 7,296 crore تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو loss ہے وہ narrow ہو گیا ہے یہ ایک positive indication ہے لیکن market نے اس کو ابھی بھی negative ہی لیا ہے اس کے numbers آنے کے بعد اس stock کی پٹائی ہوئی ہے کیونکہ دوستو ابھی بھی یہ stock جو ہے آپ دیکھ سکتے ہو negative trend ہی شو کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو loss ہے ابھی بھی بہت ہی زیادہ ہے narrow جرور ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن ابھی بھی اس کا جو loss ہے 7,000 crore سے بھی زیادہ ہے بہت ہی بڑا loss ہے یہ company کا یہ company بہت ہی بڑے loss میں چل رہی ہے loss making company ہے ہاں کچھ positive indication جرور دیکھنے کو ملی ہے لیکن آنے والے time میں اب دیکھنا ہوگا کہ یہ stock کس طرح جو ہے وہ behave کرتا ہے کس طرح جو ہے move کرتا ہے تو overall trend جرور آپ کو جو ہے positive دیکھنے کو ملے گا in the last one year آئیے آگے بڑھتے ہیں دعور انڈیا لیمٹڈ کی یہ جو company ہے یہ FMCG سیکٹر کی fundamentally بہت ہی strong company ہے اس stock میں بھی آج positive growth دیکھنے کو ملی ہے 0.84% کی rally ہوئی ہے اور یہ جو stock ہے 574.60 روپیز پہ close ہوا ہے تو اس کے products بہت ہی popular ہیں healthcare میں بھی اس کا business ہے FMCG سیکٹر میں بھی اچھا business ہے last one year میں اس stock میں flat trend ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے 2.54% کی rally دیکھنے کو ملے گی lower sport level سے اس stock میں اچھی recovery بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو دوستو اس کے بھی quarter one کے 140 crore the revenue has been increased by 8% تو اس کا جو net profit ہے flat trend show کر رہا ہے اور اس کے revenue میں جرور آپ کو growth جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو overall number اس کے جو ہے flat نکل کر آ رہی ہے net profit میں flat trend ہے آگے بات کرتے ہیں Adani power کی جو کہ ایک multi bagger stock ہے power sector کا stock ہے Adani group کو belong کرتا ہے اس میں آج پھر positive indication دیکھنے کو مل رہی ہے 1.50% کی rally ہوئی ہے یہ جو stock ہے اپنے نئے high پر close ہوا ہے 344 level پر close ہوتا آپ کو دیکھ رہا ہے اور last one year کا data دیکھیں یہاں پہ multi bagger returns آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے 291% کے بڑیہ returns دیکھنے کو ملیں گے تو یہ جو stock ہے اپنے investors کو continuously بڑیہ returns دیتا جا رہا ہے اور دوستو اس company کے quarter one کے numbers بہت ہی شاندہ رہے ہیں کال اس کے numbers آئے تھے جس کو ہم نے cover کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اڈانی پاور hits record high as the q1 net zooms 17 fold اس کے net profit میں بہت ہی بڑا jump بہت ہی شاندہ rally دیکھنے کو ملی ہوئی ہے and this stock has been up by nearly 221% in the 6th month تو دوستو جیسے آپ کو پتا ہے power sector کی demand continuously بڑھ رہی ہے اڈانی گروپ کے shares بھی rally کر رہی ہیں اڈانی گروپ کا جو power stock لیک کروڑ کے market valuation کو cross کر چکی ہے تو نئی جو اس company نے milestone جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں اور اس کے numbers بہت ہی شاندہ آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک positive trend دیکھنے کو ملا ہوا ہے next بات کریں گی edu small finance bank کی اس میں بھی positive indication ہے 4.58% کی rally ہے یہ stock 637 روکیز پہ close ہوا ہے تو small bank ہے اچھا bank ہے last one year میں 2.81% کے trend دیکھنے کو ملیں گے اس میں آپ کو consolidation دیکھنے کو ملے گی اس کے بھی جو ہیں نئی news نکل کر آ رہی ہے اس stock میں بھی qip ki through fund raising کی planning چل رہی ہے the small finance bank raises 2000 crore by qip تو اس نے qip کے through بہت بڑا fund raise کیا ہوا ہے تو اس لئے ہی stock ہو گیا ہے it sector کی company small cap company کل بھی اس stock میں اپر سرکھٹ لگا تھا تو دو دونوں میں 44% سے بھی جیادہ grow ہوتا آپ کو دکھ گیا ہے پیکٹ بیدار reliance arm جیو پلیٹ فارم تو آپ نے دیکھا ہے کل بھی ہم نے اس کو cover کیا تھا اس company کا جیو جو آج کے جو بڑے losers ہیں اور بڑے gainers ہیں ان میں ہم نے آپ cover کیا ہے جن کے numbers آئے ہیں کوئی bonus issue ہے ساری detail میں discuss kia ہیں تو اس ساری news کو آپ جرور detail میں discuss کر لی گ اس کے accordingly ہی اپنا future investment planning کریں so thanks again ابھی تک جدی آپ ہمارے channel کے ساتھ نہیں جڑے ہو اسے subscribe کریں اور bell icon کا button پرس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے ویڈیوز کا notification مل جائے گا